سر یہ مصطفیٰ کمال کا ایک بیان آیا جس کے بعد سندھ حکومت نے جو ہے وہ اس پہ سخت رد عمل بھی دیا ہے اور پیپس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اس وقت سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کمال یا امکیم اس وقت یہ نفرت والی سیاست کیوں کر رہی ہے اس وقت کیا ایسا ہو گیا ہے دیکھیں پہلے تو مصطفیٰ کمال سے میرے پرانا رشتہ ہے دوہزار اکیس میں میں نے اس کو شکست دیکھی چوتھے نمبر پہ بیج دیا اور دوہزار چوبیس میں کیونکہ وہ گیارہ سال تک کلتاف سین اور امکیم اور معجوروں کے خلاف استعمال ہو رہا تھا تو ان کو سیٹ دینی تھی اور جس طرح انہیں نے لاکانیات شور پچھے سے تیس آزار بیلٹ پیپر امکیم کے مصطفیٰ کمال کے ٹپے لگے ہوئے آج میں میرے پاس ہیں میرے پیڈیشن سین آئی کورڈنور الیکشن کمیشن میں پرینڈنگ گئے تو سوال یہ کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی دال نہیں گلی اور اگلے جنہوں نے نے سین حکومت کے اوپر جو انا پیپر سوارڈی کے اوپر کچھاڑو چالنا شروع کر دیا اور آپ کو میں بتا دوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو تین سو عرب کی بات کی اس نے تین سو عرب تو اس نے حرب کر لیے جس سے ملائشہ میں اس نے جائدات خرید لیے اور پھر اینکیوم نے یہ آلتہ وسین گروپ نے ان کو پکڑا اور ان کو رسیل سے بان کر کے اور وہ جائدات واپس ٹرانسفر کرا کے اور پھر یہ باغہ سینر کی ریٹیٹ بھی چھوڑ کے دبئی میں فرار ہو گیا تو اور پھر اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا میرے اور مصطفیٰ کمال کا یہ القاہ ہے بلگیا ٹون میں دو سو مزوروں کو زندہ جلانے والا یہی مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیے کیونکہ پریس کانفرنس کی کہ ہمارے لوگ ہیں جنہیں جلائے تک میں اس کو بچانا ہے تو آپ دیکھ رہے بھوری بن لاشے اور ٹارگیٹ گیلنگ قتل غارت بتا یہ تو ان کا وہ ہے وہ تو ان کا نشان ہے وہ تو خود اپنے پریس کانفرنس میں بتا چکے کہ یہ ہمارے سکنیچر ہے جو لوگ جو پارٹی جس کی بنیاد قتل غارت اور دیشتگردی اور لاکانیت اور لسانیت پتھانوں کو مارنا سنگیوں کو مارنا بلوچوں کو مارنا پنجابیوں کو مارنا اور پھر جب بچ گئے تو اپنی ماجروں کو مار کے تو یہ تو ان کا سکنیچر ہے جو اپنے پریس کانفرنس پر وہ خطاب کر چکے ہیں اب اگر ان کی دال نہیں گلی بلیک میلنگ ماضی میں جہاں کی سٹون پر افاقی حکومت بن گی تھی اس وقت نہ ہو افاقی حکومت میں ان کی ضرورت ہے نسین حکومت بھی تو پہلے سے نہیں ہے الحمدللہ چھہتر سٹون کے بجائے ہمارے ایک سو سولہ ایم پی ہے ہمیں تو دور دور تک کس لیا ہے لہذا وہ پرانی بلیک میلنگ کے یہ ہوتا رہا ہے اور وہ بلیک میلنگ کرے اور کچھ نہیں جبکہ ان کے اپنا شجرہ بتا رہا ہے کہ عظیم تاریخ کو کس میں مارا کیا عظیم تاریخ کی قاتلوں کو کنڈی اسی نے نہیں کھول کے بھی ہے کیا بلائشہ میں جو جائدہ کے وہ سارنی کیا بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان ان کے پشت بنائیے نہیں کر رہے کیا کراچی میں بوری بن لاشے قتل غارت میں مطفیٰ کمال ان کے پاڈی پشت بنائی نہیں کر رہی تو یہ سارے تو ماضی کے ذہا الحمدللہ آج کراچی کو کوئی ایک منٹ میں بند نہیں کر سکتا ہے آج الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں پیپلز پاڈی کی اچھی خاصی پوزیشن ہے ملیز اور ڈسٹک کے ماری تو ہی پیپلز پاڈی اس گھر الحمدللہ تورنگی اور سعود میں بھی ہماری پوزیشن بہتر ہو رہی ہے بہتر بلکہ ہو چکی ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ سارے بوکلات کا اور یہ جس کے اشاروں پہ ناچ رہتا جس کے اشاروں پہ یہ بیانات دے رہتے ہیں جس کے اشاروں پہ یہ آلتا فسین کو دشدگرد کیا رہتا آج اسی موز سے تھوکا وچ چاٹ رہا ہے اور اسی اینکیم جس کو وہ لسانی اور دشدگرد تجزیم کے دیتے ہیں آج یونی کے سربرائی کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ ان کا بوکلات کا انتشانی ہے کیونکہ جس داندلی اور جالسازی سے یہ بلدیا سے جیتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ ساتوے نمبر پہ تھا ان کو اگلے نے اٹھا کے پہلے نمبر پہ کر دیئے اور جو ان کے اوٹ ہم نے رہنگی آتو پگڑے جیے وہ ویڈیو وہ سارے چیزیں آپ نے دیکھ لے سارے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ یہ بوکلات کا ہوئے ہے کیونکہ نہ وفاقی حکومت یہ وہ کہتا ہے نا دوبی کا گوڑا نہ گرد کا نہ گرد کا یہ نہ گرد کے نہ وفاقی ہے نہ صوبوں کے اس وجہ سے یہ اسے ذرا بوکلات کا شکار ہے لہٰذا ان کی باتوں کو اب سیریس نہیں لیتے ہیں اور ان کو اپنی عوام جوتیں ماریں گے اور ان کو یہ بولو ذرا میں اس کو چیلنج کرتا ہوں مطبع سمال کو کہ اگر تم اتنی بہادر ہے اگر تم نے کوئی دشتگردی نہیں کیے قتل غارت نہیں کیے تو قادر خان مندوخل کے طرح سنگل گاڑی میں ایک ڈریور کے ساتھ ذرا کارچی میں بھوم کے دکھا ہے یہ جان نہیں سکتا ہے رینجرز کے گاڑیاں پولیس کے پروٹو بور اور سارے ہونی کے سارے پر یہ بھوم رہے یہ ہے ان کی ٹوٹل اصلیہ مندوخل صاحب ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے خالد مقبول صدیقی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اس میں شہید ظلفقار علی بھٹو کے لیے انہوں نے زبان استعمال کی جو قبول نہیں کی جا سکتی ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی اور ساتھ ہی ہم نے دکھا کہ آج مصطفیٰ کمال بھی انہوں نے بھی ایسی زبان استعمال کیے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اردو بولنے والے ہیں وہ ان کی یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو قبول کریں گے دیکھیں میں آپ کو اپنے بلیہ ٹاؤن نے دو سو بیالیس کا آپ کو دسٹک کماری کا حوالہ دیا رہا ہوں ٹوٹل ٹین ہزار آٹھ سو ٹوٹل اور تو یہ پورا میڈیا بھی دکھا رہے تھے اور اب وہ فارم پہن ڈالے سے ان بھی ظاہر ہے تو لوگ تو ان کو پتہ نہیں کرتے لوگ تو ان کو پتہ ہے کہ کس کی انشارے پہ ناش رہے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے پورا پاکستان کو پتہ ہے خود ان کے ورکر ان کی ایم این اے ایم پی ان کو گالیے دیا رہے ہیں یہ تو ان کو ان کے ان کے اوپر قابض ہونے کے لیے ان کو ڈالا ہے یہ تو ان کیوں کی لوگوں کو پتہ ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ماضی سے سبق نہیں سکا اور وہ اسی طرح سندھی پتھان اور پنجابیوں کے خلاف وہ جو لسانیت کر رہے ہیں تو میں الحمدلہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ کلشن نہیں ہے اب الحمدلہ کراچی پر سکون ہے اور یہ چونکہ ان کی ڈال نہیں گل رہی ہے نوحفات میں نے صوبے میں اس وجہ سے یہ لسانیت پہ لے رہا ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ کراچی ہمارے خان سے کراچی ہے ہم آپ کا ہے کراچی میں میر کراچی پیپس پارڈی گئے میر آدھر آباد پیپس پارڈی گئے باچی جو سندھ کے دوسرے حضر ہیں وہ تو بہیزی پیپس پارڈی گھڑ ہے تو ان کی اپنی جو دکانداری ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جارہے اس وجہ سے یہ دوبارہ سے وہ لسانیت کا کارڈ استعمال کر کے اور سندھ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں ان کی ساری عربیں ناکام ہوں گے خود ماجر عوام بے پرامن عوام ہے مہی بہتن لوگ ہے پاکستان کی آزادی میں بڑا ان کا کردار ہے تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ماجر عوام بھی ان وہ قبول کریں گے اور کر نہیں رہنے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ ایک ایک ماجر کے گلیز بالے میں اپنے ٹی وی کو بیج دے وہ آپ کو بتائیں گے یہ ان کو نہیں ماننے گے یہ تو خامحہ آگلوں نے ان کے اوپر مترد کر دیئے ایمکیم پر قابض ہونے کے لیے باقی کچھ نہیں گا بات کرے گی اس پر کہ گورنر کی تبدیلی ہو کیونکہ اس وقت تو بالکل مخالفت کر رہی ہے اس سندھ حکومت کی ایمکیم نہیں وہ دیکھو اب بات یہ ہوتا ہے اب گورنر جو انہا گورنر ایک آئینی عوضہ ہے ہمارا گورنر جو انہا وہ بھی یہ سمجھ لو کہ ہمارا گورنر بھی جو خیبر کختنقا میں ہے یا گلگت میں ہے یا پنجاب میں وہ ایک آئینی عوضہ ہے اور وہ ان کا اتنے زیادہ سوہ کی معاملات میں نہیں ہے دکھت گورنر جو انہا یہ کیا اس نے چھچورپن جو انہا وہ مینی کی زبان میں بات کروں چھچورپن اسے مچائی کبھی گنڈی لگا رہے کبھی کیا چھچورپن کرے کبھی کیا کر رہے تو ان چیزوں سے ان کا کیا تعلق گورنر کا ایک آئینی عوضہ ہے جس ہمارے چین جگہ پہ ہمارے گورنر بیٹھے ہوئے ان کا اپنا کام میں کر رہے ہیں یہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تو اس وقت جے پیپس پارٹی مطالبہ کرے کہ نون لی کے ساتھ جو ہمارا معایدہ ہوا تھا کرسن اور بلچستان مین کے گورنروں یہ پنجاب اور خیبر وقت دوہاں میں ہوا رہنگے تو مچھا ملیگ نون جو نا وہ اپنے جو وعدے ہیں یا جو معایدہ ہے ان پر عمل کر لیے اگر وہ اسے نہیں لگانا ہے تو پیپس پارٹی کو دے جی ہم اپنا گورنر لاتے ہیں چونکہ یہ جو لوگ آئے یہ اسی طرح لسانیاں سفرہ تبری اور کراچی کو ایک مرد اور پھر جو نا اسی خون قرابی کے طرح دیکھننا چاہتے ہیں جو کہ پیپس پارٹی نہیں ہونے چاہیے مرتضیٰ وعب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا کہ دو دن پہلے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جتنا کام کراچی میں صدر آسف علی زرداری کے دور میں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا وہ ان کی تاریخ کر رہے تھے دو دل کے بعد مرتضیٰ وعب صاحب نے کہا کہ یہ دل توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایسا دو دن کے اندر کیا ہو گیا کہ یہ اتنی نفرت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ایم کیوں کی طرف سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آل لیڈی یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ پہ ہوتا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے بلیک میلنگ نہ 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 گا دو بھی کا گوڑا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب آپ سمجھ لو اس مثال کو تو وہ نہ تو وفاک ہے نہ صوبے میں اس وجہ سے یہ مایوس ہو چکا ہے وہ اسی طرح کراچی کو لسانی اکسی طرح دکیل دی جو کہ یہ ایم کی بول ہے آپ کو یاد ہوگا جو ایک زمانہ تھا آل تا حسین کے ایک نعرے پہ پورا کراچی ایک منٹ میں بند ہو جاتا تھا اور یہاں ایک ایسا بھی دور کا جو روزانہ کا پچھ ستیس افراد بقیدہ تارگیٹ کرتے اور بقیدہ کیلکولیشن کرتے مارتے تھے ایک این پی اے مارا جیا تو اس کی پیچھے انہیں ایک سو دس لوگ کو مارا تو یہ ساری ماضی کی جو کسے ہیں وہ دوبارہ چاہتے ہیں انسی طرح تو میں آپ کو پھر دور آ رہا ہوں کہ مصطفہ کمال کو بتا دو قادر خان مندوکیل کے طرح وہاں علاقے میں فٹپاپ پہ بیٹھ جاؤ لوگوں کے ساتھ میٹین میں بیٹھ جاؤ اور ذرا رینجرز اور پولیس کی پروٹکول کے بغیر بھی تو آپ کراچی میں گلنے تو میں مالوں کے واقعی آپ کے آت صاف ہے اور آپ کوئی نہیں کہہتا کیونکہ مجھے کوئی کیوں کچھ نہیں کہتا ہے یا دوسری عماد رینما کیوں نہیں کہتا ہے یہ اتنے پروٹکول میں جا رہا ہے ان کی کرتود کو وجہ سے انہیں قتل غارت کیے انہیں ڈیشت گردی کیے خود ماجر جو کبرستان بنا ہوئی یہ نہیں کہا تو سے تو بنے ہوئے اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں سارے جزر کی رسانیت آپ کے سامنے آپ کے دفتانے مل رہی ہے تین سو عرب کی بات کر رہے ہیں پیپلس پارڈی کے پر آپ الیکشن سے پہلے بائیس ہزار عرب بتا رہے تھے آج اٹھارہ ہزار عرب تو اٹھارہ ہزار عرب جو لگے اس میں تو پینشن بھی ہے اس میں تو سرگاری تنہائی بھی ہے اس میں تو سرگاری جو وہ ساری چیزیں ہیں کہ سارے اب اٹھارہ ہزار عرب جو نو وہ آپ لوگوں کی اس طرح شو کر رہے ہیں کہ جیسے پورے پیپلس پارڈی کی جیم میں ڈال لگیا ہے تو میں یہ سمجھ رہو پھر پندرہ سال کی حکومت میں آجی سے زیادہ حکومت میں تو یہ ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں تھے ماضی میں یہ تو ابھی یہ ڈیڑھ حکومت جو ہماری ہے ڈیڑھ ٹینور میں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور نہیں یہ مسلسل میں یہ تو ہر ڈکٹیٹر ہر جمہوری دور میں یہ پیٹس سال سے مسلسل حکومت میں تھے اور ٹاپ کی منسٹری ان کے پاس ہوتی تھی بلدیات کی وجی ایچکیشن کی اور ہیلٹ کی یہ ساری منسٹری ان کے پاس ہوتی تھی تو انہیں تھی حساب کون لے گا